سلام علیکم آج بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک بتانے لگا ہوں وہ ہے پاؤں کے تلوے کا جلنا اکثر لوگ ہم سے سوالات کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب پاؤں کے تلوے ہمارے کیوں جلتے ہیں اور بہت ہی کامن پرابلم میں لوگوں کے ساتھ سو میں نے سوچا کہ آج اس کے مطلق بات کر لیتے ہیں بنیادی طور پہ پاؤں کے تلوے جو جلتے ہیں وہ زیادہ تر شگر کے مریضوں میں وہ لوگ جن کو ڈائیبیٹیز لاکھ ہوتی ہے ان میں زیادہ یہ کمپلین پائی جاتی ہے کیوں کہ پاؤں کے تلوے کے جلنے کی جو وجہات ہیں اس میں جو میجر کاز ہے وہ ہے نیروپیتھی اب آپ پوچھیں گے یہ نیروپیتھی کیا ہے نیروپیتھی ہم کہتے ہیں نفس یا شریانوں کا کمزور پڑ جانا شگر کی وجہ سے نفس اور شریانیں کمزور پڑ جاتی ہیں جس کی وجہ سے پراپر بلڈ کی سپلا نہیں ہو رہی ہوتی پاؤں کی طرف اور بعض اوقات نفس کے اندر کنڈکشن بھی پراپر نہیں ہو رہی ہوتی جس کی وجہ سے بھی پاؤں میں جلن لہاک ہونا شروع ہو جاتی ہے سو اس کو ہم بی ایف سنڈروم بھی کہتے ہیں بی ایف سنڈروم کا مطلب ہوتا ہے برننگ فیٹ سنڈروم کیونکہ برننگ سنسیشن ہو رہی ہوتی ہے دوسری وجہ اس میں وائٹمن بی یا بی ٹولیو کی کمی ہو جانا باڈی کے اندر جب وائٹمن بی یا وائٹمن بی ٹولیو کی ڈیفیشنسی ہوگی تو اس کی وجہ سے بھی برننگ سنسیشن ہوتی ہے پاؤں کے تلوے جلنے شروع ہو جاتے ہیں تو تیسری وجہ اس میں ہم تارسل ٹنل سنڈروم کہتے ہیں مطلب یہ ہوتا ہے کہ پاؤں سے ایک نو آتی ہے ٹکھنے کی طرف وہ دب جاتی ہے اس کی وجہ سے بھی برننگ سنسیشن ہوتی ہے پاؤں کے تلوے جلتے ہیں چوتھی وجہ ہوتی ہے ایلرجی کسی طرح کی کوئی ایلرجی ہے اس کی وجہ سے بھی پاؤں کے تلوے جلتے ہیں سو اکثر چوبیس گھنٹے ہی جلتے رہتے ہیں بہت دن میں اس لیے ذہن نہیں جاتا اس طرف کیونکہ آپ دن میں مصروف ہوتے ہیں رات کو جب آپ سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو پھر یہ چیز آپ کو واضح طور پر آپ کو تکلیف دے رہی ہوتی ہے اور آپ محسوس کر رہے ہوتے ہیں ہاں ان چاروں وجہات کے بعد ایک اور بھی ایک وجہ ہے جس کو ہم سٹریس کہتے ہیں انزائیٹی کہتے ہیں ڈپریشن وغرہ کی وجہ سے بھی بازوقات رات کو بندہ یا بندی مدنائیت کو اٹھ جاتا ہے اور اپنے ہی آہاتے میں یا ڈرائنگ روم وغرہ میں تھوڑی بات واق کر لیتا ہے اور تھوڑی واق کے بعد جو ہے اس کی تکلیف کم ہونا شروع ہو جاتی ہے حالانکہ اس کا اس سے واق کا اس کا کوئی انٹیڈوٹ نہیں کوئی ٹیٹمنٹ نہیں ہوئے کیونکہ اسٹریس کا ایک دورہ یا ڈپریشن ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ چل چلتا پھرتا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ذہن تھوڑا سا ڈائی ورڈ ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے جو اس کی فیلنگ تھی برننگ سینسیشن کی وہ ہٹ جاتی اور مریض کمفرٹ فیل کرتا ہے اکثر لوگ مجھے یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ آپ میڈیکل ٹاپکس کے اوپر آپ بات کرتے رہتے ہیں اور آپ اپنے لیکچر میں ٹریٹمنٹ آپ ہمیں نہیں بتاتے ڈیر ویورز ٹریٹمنٹ بتانے میں کوئی حرج نہیں بٹس ایسی پیس ریری کرتا ہے اور دیٹھولوٹس کی مریض کی مریض کی کیا پیتھولوجی ہے اور اسی کی اکارڈنگلی ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اس میں مریض کی فیزیکل اپیرنس وگر ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں so that's why میں لیکچرز کے اندر ٹریٹمنٹ نہیں بتاتا so مجھے امید ہے کہ یہ چھوٹی سی انفارمیٹیو ویڈیو کلپ تمام ویورز کو سمجھ میں آگئی ہوگی پھر بھی کوئی سوال ہے تو میں حاضر ہوں میرے پیچ پہ آپ لکھ سکتے ہیں thank you so much اپنے میز بانڈ ڈاکٹر شہمیر علی میمن کو اجازت دیں کسی اور ویڈیو کلپ میں حاضر ہوں گے اللہ آپ کا حمی اور ناصر ہے thank you so much اللہ حافظ